ہماس نے اسماعیل حانیہ کے قتل کو لے کر اسرائیل کو دھمکی دی ہے ہماس کا کہنا ہے کہ اس کی سزا ضرور ملے گی ہماس نے اسماعیل حانیہ پر ہوئے حملے کو کائرانہ بتایا ہے ایران نے بھی اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار چھرایا ہے اس سے پہلے اسماعیل حانیہ کے تین بچوں اور چار پوتوں کو بھی اپریل میں قتل کر دیا گیا تھا اٹیک ہوا تھا ان پر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی بہن کو بھی پچھلے مہینے قتل کر دیا گیا تھا تو ان کے پرے بار کو پہلے نشانہ بنایا گیا تھا اور جس کے بعد اب اسماعیل حانیہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے ان کا قتل کر دیا گیا ہے ایران کے تہران شہر میں اسماعیل حانیہ پہنچے تھے یہاں حلف برداری تقریب میں شامل ہونے کے لیے پیزشکین کی لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور ایران کا جو رخ ہے یہ بہت اہم ہو جائے گا یہاں پر دیکھنا اب آگے کس طریقے سے وہ بدلہ لیتا ہے اگر اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے اور اب ان کی جگہ کون لے گا حماس کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے لگتار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ تبھی ختم ہوگی جب حماس کا خاتمہ ہوگا اور اسی کے چلتے یہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ اسرائیل کے لیے لیکن حماس کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے یہاں پر اور کس طرف اب یہ جو جنگ ہے جاتی ہے سب کی نظریں اسی بات پر ٹکی ہوں گی ایک رپورٹ کے مطابق یمن کے حوسی سپریم ریولیوشنری کمیٹی کے چیف محمد علی الحانیہ کے قتل کو خوفناک جرم انہوں نے کہا ہے اور اس سے عالمی قانونوں کی خلاف ورزی بھی بتایا ہے حماس کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر اس طریقے کا حملہ جو کیا گیا ہے وہ کیسے کیا گیا ہے اسرائیل اس کے پیچھے ہے حماس تو اسرائیل کو اس کے لئے ذمہ دار چھرا رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک اس بات کی تزدیق کی جاتی ہے کیونکہ تباہم طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو دوسرے ملک ہیں ان کے بھی کیا کچھ رد عمل سامنے آتے ہیں اس پر یہ بھی دیکھنا بہت اہم ہوگا یہاں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسماعیل حانیہ کا مارا جانا اس جنگ کو آخر کیا مور دیتا ہے اور ساتھی ساتھ جنگ کا رخ اب کس طرف جائے گا اب اسرائیل اور ایران کے بیچ کیا ایک بڑی جنگ چھڑنے والی ہے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے یہاں پر اور حانیہ کے جگہ کون لے گا ان تمام سوالوں کے جو جواب ہے وہ ہم آج جانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بہت بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اسماعیل حانیہ کا قتل کر دیا گیا ہے ایران کے شہر تہران میں گھر پر دھماکہ کیا گیا جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے یہاں پر حلف برداری تقریب میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے اسماعیل حانیہ اور وہیں پر یہ اٹیک ہوا ہے تو سات اکتوبر پر میں جو حملہ ہوا تھا اسرائیل پر حماس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا تھا اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا اسماعیل حانیہ نے موسیقی